ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک آج کیا جا رہا ہے جو عرصوں کا ریپ کیا جا رہا ہے اور ریپ کرنے والوں کے حق میں پوری پوری ریلیز نکالی جا رہی ہیں بی جے پی سنگ ٹنز آریا سماج بی جے پی سنگ پریوار آر ایس ایس ان تمام شف سنہ کے جانب سے جتنی بھی ہندو انتہا پسند تحریکیں ہیں وہ ان تمام ریپ کرنے والے لوگوں کے حق میں تحریکیں چلا رہے ہیں وہ تمام لوگ مساجد کو جا کے بند کر رہے ہیں زبردستی امام مسجد سے علانات کروا رہے ہیں کہ جناب گائے کی گربانی پر پابندی ہے اور یہ جائز نہیں ہے عید کے دن سے ایک دو دن پہلے اس طرح کے علانات کروائے جاتے ہیں جتنا ظلم جتنا جو بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد ہزارہ مسلمانوں کی جانے لی گئیں اور پچاس لاکھ ہندو پورے ہندوستان سے اکٹھا ہوا اور اس نے آکے مسلمان ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت کو لوٹا اور پھر مکہ مسجد کو جس طریقے سے شہید کیا گیا حیدر آباد دکن کے بزاروں گلیوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا آسام کی ریاست میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا جونہ گڑھ کی ریاست میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا گجرات میں جو ان لوگوں نے رائٹس ہوئے مسلمانوں کو جلایا پھر سکھوں کو جلایا الغرز مسلمانوں کے ساتھ جو بھی آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کے موں پہ بہت بڑا شپیڑ ہے جو آج پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جناب پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہم ایکنومکلی تو بہتر تھے ہندوستان کے ساتھ جناب ایکنومکلی بالکل شاید ہم بہتر ہوتے لیکن آج بھی اگر کسی کو پاکستان کی قدر نہیں ہے آج بھی اگر کسی کو پاکستان کی حیاء نہیں ہے آج بھی اگر کسی دل میں پاکستان کی محبت نہیں ہے اور پاکستان میں ہی رہ رہا ہے اسی ملک کا کھا پی رہا ہے تو جناب آپ انڈیا چلے جائیں اور اگر یہ ملک نہ بنتا تو سخت بات کرنے لگا ہوں آج آپ کے ماں و بہنوں بیٹیوں کے جو ریٹ ہیں وہ لکھناو کے اور ممبئی کے بزاروں میں لگ رہے ہوتے اور آپ جس مسند وزارت پہ آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اتنے زبردست عوضوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں یہ نہ گزار رہے ہوتے ہیں آج کسی ہندو بنیہ کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے ہیں لہذا قدر کرو اس پاکستان کے which is the only country after which is the only homeland which was made on the name of Islam تو ہم لوگ آج ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی یہ کہیں گے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹھا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر اور جماں بیتاب ہو جائے ہم ایک جسم کی مانند ہیں جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے ہمارا ہمارا دل تڑپتا ہے جب برما میں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے بوسنیاں کے مسلمانوں بھی ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب اغوانستان کے مسلمانوں بھی ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے جب ہندوستان کے مسلمانوں بھی ظلم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اقبال رحمت اللہ علیہ نے beyond the boundaries یہ بات کی تھی کہ بازو تیرا اسلام کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے اور پھر بڑا زبردست تحریکے سے کہا کہ بتانے رنگوں خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی ہم لوگ بھی ہیں گا مسلم الحمدللہ اکٹھے ہیں ہم آپ کے دکھ میں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور انشاءاللہ تالہ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے اندر ایک نیا پاکستان بنے گا ایک اور پاکستان بنے گا چاہے وہ حیدر آباد دکن کی صورت میں ہو یا آسام کی صورت میں ہو یا جونہگڑ کی صورت میں ہو یا ترینگانہ کی صورت میں ہو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو سپورٹ ہم پہلے کر سکے اور جو سپورٹ ابھی کر رہے ہیں جو آگے کریں گے جو ہمارے بس میں ہو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیں گے اور ان غاسبوں ان جابروں ان ظالموں سے انشاءاللہ آپ کی نجات آپ کو آزاد کروائیں گے اور کشمیر کے لئے میں گزارش کروں گا ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی کہ اپنا کردار ادا کریں کشمیر کی آزادی کے لئے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اور جو ظلم وہاں پر ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس سے ہندوستان راج کہ اس جابرانہ ظلم سے آزادی کے لئے کشمیریوں کے ساتھ دیں اپنے اپنے فورمز پر اپنے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ کریں ان کے حق میں کہ آزادی حاصل کرنا ان لوگوں کا بیسک رائٹ ہے اور یہی چیز ڈیسائٹ کی گئی تھی نہرو کی جانب سے یونیٹی نیشن کی قراردادوں میں کہ کشمیر is for the کشمیری they have to decide their future either they want to annex themselves with پاکستان اور ونڈیڈیا or to become a separate state اور ہندوستان کا مسلمان بہتر جانتا ہے کہ کشمیر کے 90% and above لوگ ہیں جو پاکستان کے حامی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جاتے ہیں کہ وہ ایک الہیدہ ریاست بنے ہم دونوں مطالبات کی حمایت کرتے ہیں لیکن ان ہندو جابروں سے اس کے لئے ہندوستان کا مسلمان ہمارا ساتھ دے اور آواز بلند کرے اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکا ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ آپ کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے پاکستان ہمیشہ زندہ بات اور مسلمانوں اسلام ہمیشہ زندہ بات